بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان صحت عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے آج ہم حدیث کی کتاب شمالی ترمیزی کا آغاز کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات آپ کے اخلاق آپ کا حلیہ شریف بیان کیا جائے گا تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے چند آداب ہیں وہ دیکھ لیجئے علم حدیث حاصل کرنے کے آداب یہ ہیں کہ باوضو ہو کر آپ نے سبق پڑھنا ہے نمبر دو اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما العامال بالنیات کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں اس لئے آپ سب اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کے لئے خالص کر لیجئے اللہ ہم سب کے محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے تیسرا محنت کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس کی آتا پر آپ نے بھروسہ کرنا ہے اور ہر نام عدب سے لینا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک اور صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور اکابرین کے نام کے ساتھ رحمہم اللہ یا مدد ذلہ العالی کہنا ہے آج ہم کتاب کا تعریف پڑھیں گے تو پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے اب تعریف دیکھئے شمائل شمیلت ان کی جمع ہے جس کے معنی عادت طبیعت مزاج اور فطرت کے آتے ہیں اور اسی طرح شمائل لفظ شمال ان کی بھی جمع ہے جس کا معنی عربی میں عام طور پر بائیں جانب سے کیا جاتا ہے لیکن اس لفظ شمال کا ایک معنی عادت طبیعت اور صاف اور خصلت کے بھی ہیں تو یہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے یعنی طبیعت خصلت عادات لیکن اس نام سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ اس کتاب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق اور حلیہ شریف بیان کیا گیا ہے لیکن اگر نام دیکھا جائے تو یہ مرکب اضافی ہے یعنی شمائل ترمیزی تو پھر شمائل ترمیزی کا معنی تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ امام ترمیزی کی عادات اور اخلاق جبکہ اسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق وغیرہ کا ذکر ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کا درست نام جو ہے وہ الشمائل لی ترمیزی ہے اور زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ شمائل ترمیزی ہو گیا تو اب الشمائل لی ترمیزی میں یہ علف لام جو ہے یہ اہد ذہنی کا ہے اب اہد ذہنی سے مراد یہ ہے کہ لفظ ذکر کیا جائے اور اس پر علف لام ہو اور اس علف لام کا مرجع اس کا اشارہ ایسے آدمی یا فرد کی طرف ہو جو خارج میں غیر معین ہو بلکہ ذہن میں موجود ہو تو اس طرح اس شمائل پر جو علف لام ہے یہ اہد ذہنی ہے اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اب اس شمائل کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات بیان کی گئی ہیں اور لی ترمیزی کا معنی یہ ہوا کہ جس کو امام ترمیزی نے جمع کیا اب یہاں تک تو ہو گیا اشکال کا جواب اور لفظ شمائل کی تحقیق اب دوسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم حدیث کے اسی شعبے ہیں اور شمائل ایک الگ شعبہ ہے الگ حصہ ہے اس لئے اس کو الگ ذکر کیا گیا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے ہیں وہاں آپ کی آدات آپ کا حلیہ شریف آپ کی اخلاق سب ذکر کیے گئے ہیں پھر سیرت کی کتابوں اور شمائل میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کا تعلق علم تاریخ کے ساتھ ہے اور شمائل کا تعلق جو ہے وہ علم حدیث کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ سیرت بیان کرتے ہوئے سند کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور شمائل میں سند کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ شمائل سیرت سے زیادہ اہم ہے اب علم حدیث کی تعریف دیکھ لیجئے علم حدیث کہتے ہیں یعنی کہ وہ علم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال اور تقریرات کا ذکر ہو اب شمائل کی تعریف دیکھئے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات اور صفت کو جاننے کا علم شمائل کہلاتا ہے اب دیکھئے کہ امام ترمزی نے اپنی کتاب کو کہاں سے شروع کیا تو امام ترمزی نے اپنی کتاب کو خطبے سے شروع کیا دیکھئے امام ترمزی نے اپنے خطبے میں سورت نمل کی آیت 59 کو ذکر کیا ہے جو کہ یہ ہے کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اس کے نیک بندوں پر سلام ہے بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک بناتے ہیں تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ امام ترمزی نے اپنے خطبے میں جو آیت کو شامل کیا تو آیت کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ امام ترمزی نے اس آیت کو اپنے خطبے میں بطور تبرک کے شامل کیا یعنی کہ تبرک کے طور پر اپنے خطبے میں اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے اب سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے تاکہ تمام سبق آپ کو اچھی طریقے سے ذہنشین ہو جائے تو آج کے سبق میں ہم نے لفظ شمائل کی تحقیق پڑھی اور اشکال کا جواب دیا گیا اور شمائل کو الگ لکھنے کی کیا وجہ تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا شمائل اور صیرت میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا علمی حدیث کی تعریف کو پڑھا علم شمائل کی تعریف کو پڑھا اور خطبے میں آیت کا ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو آج کا سبق یہاں تمام ہوا اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو